بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہونزہ فوڈن سکین سیکریٹ ہوففلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ املی کی چٹنی کی ریسیپی شیئر کروں بہت ہی ایزی بہت ہی جلدی بننے والی بغیر کسی کیمیکل پریزرویٹفز کے اور کون فلور کے تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو یہاں پہ میں نے املی لی ہے جو کہ ہے آتا پاؤ آپ کوانٹیٹی اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے سٹور کرنی ہے تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں رمضان المبارک کے مطابق تو آئیے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو فلیم پہ میں نے یہاں پہ دو گلاس پانی ڈال کے گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں املی املی کو ہم نے پانی کے اندر اچھے سے اس طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ہم نے اتنا ہی اس کو کوک کرنا ہے کہ املی اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو میں یہاں پہ اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ ہماری املی اچھے سے سوفٹ ہو جائے دس منٹ گزر چکے ہیں اب میں اس کا کور ہٹا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سٹیم نکلنی سٹارٹ ہو گئی ہے اور بابلز بن رہے ہیں ہماری جو املی ہے وہ اچھے سے پک رہی ہے اس طرح سے دیکھیں املی کی جو گھٹلیاں ہیں وہ بھی کک ہو گئی ہے اور جو املی نے اپنا سارا اثر پانی میں اس طرح سے چھوڑ دیا اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ چینی کے ہمارے آدھا پاؤ املی ہے اس لحاظ سے میں ایک کپ چینی ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم املی کو کھٹا میٹھا بنائیں گے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کھٹا میٹھا ہوگا اگر آپ کو املی زیادہ کھٹی چاہیے تو آپ چینی کی جو کونٹیٹی ہے وہ تھوڑی کم کر سکتے ہیں آپ چمچ کے ہلپ سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو چینی ہے وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے مکس ہو جائے تو آپ اس املی کی چٹنی کو بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ سٹور کر کے ایک سے چھے مہینے کے لیے بھی اس کو آسانی سے فریچ کے اندر سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگی نہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا تو اب میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے نمک ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نیکسٹ میں ایڈ کری ہوں ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اب میں ایڈ کری ہوں ہاف ٹی سپون ادرک کا پاورڈر ادرک کا پاورڈر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایملی سے گلہ نہیں خراب ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا ہاتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کری ہوں ہاف ٹی سپون ہی لہسن کا پاورڈر اگر آپ کے پاس پاورڈر موجود نہیں ہے تو آپ ادرک لہسن کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا ادرک لہسن سے ایملی کی چٹنی میں ٹیسٹ آئے گا اب میں ایڈ کری ہوں ون ٹیبل سپون زیرہ سیرے کو میں نے آلڈری طوے پہ ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیا تھا جس سے اس کی خوشبو اور بھی زیادہ ہوگی تھی تو اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں دس منٹ کے لیے دوبارہ اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ہماری ایملی کی چٹنی پھوجے تو دس منٹ گزر چکے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہماری ایملی کی چٹنی کی پوزیشن تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری ایملی کی چٹنی اچھے سے پک رہی ہے کیونکہ ہم نے چینی ڈالی تھی تو چینی اب پکنے کے بعد شیرے کی شکل میں آ گئی ہے اس طرح سے اور یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اس کی لک اچھی آ رہی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی ہوگی اس ایملی کی چٹنی کو آپ انجوائی کر سکتے ہیں چنا چاٹ کے ساتھ دہی بھلے کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے تو اب میں اس ٹیج پہ ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرش یعنی کے ریڈ چیلی فلیکس کمال کا ٹیسٹ آتا ہے آپ نے یہ ضرور ڈالنا ہے یہ اس کا سپیشل انگریڈینٹ ہے اس چٹنی کا ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون وینیگر وینیگر میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ ہم اپنی چٹنی کو لانگ لاسٹنگ پیریٹ کے لیے رکھ سکیں پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم اس کے تھوڑی سی تیز آنچ پہ پکائیں گے تاکہ ہماری جو یہ املی کی چٹنی ہے وہ تھوڑی سی مزید گاڑی ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی کتنی جو جو انگریڈینٹس ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ کتنے خوبصورتی سے سامنے دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ مزیدار لگ رہی ہے اس کی کنسسٹنسی چیک کریں یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو بغیر گھٹلیوں کے بھی املی کی چٹنی بنا سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ گھٹلیاں چٹنی میں بہت ہی زیادہ پسند ہیں تو میں نے یہ ساتھ میں ہی ایٹ کی ہیں اور دیکھیں اس سے لکھ کتنی اچھی آ رہی ہے یہاں پہ ہماری املی کی چٹنی بلکل ریڈی ہو گی ہے دیکھیں اس کی تھکنس بغیر کون فلوڈ کے ہم نے اس کو تھک کی ہے جب یہ املی کی چٹنی تھنڈی ہوگی تو یہ زیادہ تھک ہو جائے گی تو آپ نے ان باتوں کا دھیان رکھ کے اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری املی کی چٹنی بلکل ریڈی ہو گئی ہے تھنڈی ہونے کے بعد دیکھیں کہ اس طرح سے اس کی لوکاری ہے کہ یہ مزید گاڑی ہو گئی ہے آئیے اب ہم املی کی چٹنی کو اس طرح سے ڈش آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی خوبصورت سے باول میں ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہماری املی کی چٹنی بلکل ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں یہ کتنے زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہے اور اس کی لوک کتنی ہی خوبصورت ہے تو آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو پورا رمضان و مبارک آپ انجوائے کریں میری اس املی کی چٹنی کے ساتھ تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملیں سو ٹیک کیر اور اللہ حافظ